بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولج ویب میں خوش آمدید گورنمنٹ آپسن نے گریٹ سولہ اور سترہ کی بڑی برتیوں کا اعلان کر دیا ہے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں یہ تمام ویکنسی سے کل آسامیہ بارہ سو اسی ہے جس میں آپ پورے سن سے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے اور یہ ویکنسی کون سے ڈپارٹمنٹ کی ہے تو یہ ویڈیو میں آگے جا کے میں آپ کو بتاروں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے تاکہ اس طرح کی لیٹس اور انفرمیٹیب جوب ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہے جی تو دوستو سن گورنمنٹ نے ایڈوٹیزمنٹ جاری کر دیا ہے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جوبز ہے بارہ سو اسی ویکنسی جو ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے سب سے پہلے چار سو پینسٹ ویکنسی جو ہے مینسپل آفیسر کے لیے جس کا گریڈ بی پی ایس سیونٹین ہے سترہ گریڈ ہے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے اور اکیس سے لے کر تیس سال تک ایج ان کو چاہیے ہے یہ انہوں نے میریٹ رکھا ہوا ہے رورل اور اربن کا تو یہ ویکنسی کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا کوالیفیکیشن ان کے لیے گریڈویشن سیکنڈ ڈیویجن چاہیے اس کے بعد سیکنڈ پہ دیکھ لیں تو سکس نائنٹی ایٹ پوسٹ ہیں ٹاؤن آفیسر کے لیے گریڈ سکسٹین سولہ اس میں بھی میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اکیس سے تیس سال اس کی عمر ان کو ریکوائیڈ ہے اس کے بعد نمبر ترڈ پہ اسسسٹنٹ آکاؤن آفیسر گریڈ سکسٹین ہے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں 117 سامیہ اس میں خالی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس پی اس سی کی ویب سیٹ سے چالان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو فیل کرنے کے بعد نیشنل بینک میں ڈیپوزٹ کروانا ہے سکرین پر آپ کو چالان فارم نظر آرہا ہے پانسو روپے کا چالان فارم آپ نے جمع کروانا ہے اور چالان فارم جمع کروانے کے بعد اس پر جو نمبر ہوگا انورٹ نمبر ہوگا آپ اپلائی تب کر سکتے ہیں جب آپ پبلک سروس کمیشن کی اوفیشل ویب سائٹ پر ریجسٹر ہو تو آپ سب سے پہلے اگر آپ کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی تو ریجسٹریشن کریں اپنی اور اس کے بعد جو بھی جوپس ہوں گی اس پر آپ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں ریجسٹریشن بہت ہی آسان ہے ریجسٹریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جوپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں